اسلام علیکم دوستو آج ہم ہائی ڈی سی نوارٹر ایسی کے ایرر کوڈ ایف نائن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر یہ ایرر ہے پاور سپلائی ٹو ہائی اور ٹو لو اس ایرر میں ہم کیا کیا چیک کرتے ہیں یا ہم آج چیک کریں گے سب سے پہلے یونٹ کو آن کریں اور چیک کریں کمپریسر نارمل چاہ رہا ہے اگر کمپریسر نارمل چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاور سپلائی میں مسئلہ ہے اس کے برقس اگر کمپریسر ہمارا نارمل نہیں چال رہا تو آؤڈور پی سی بی کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں پی اینڈ این ان دونوں پوائنٹس پر ہم وولٹیج چیک کریں گے وہاں وولٹیج جو آپ کو ملیں گے وہ ڈی سی بولٹ ملیں گے اگر وولٹیج تین سو نبے سے زیادہ ہے اور ایک سو پیچاس وولٹ سے کم ہے تو آپ پاور سپلائی کو رپیر کریں گے اس کے برقس اگر ان دونوں پوائنٹس پر وولٹیج ہمارے صحیح یہ ٹھیک آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا پاور مڈیول کو ریپلیس کر دیں گے ان دونوں پوائنٹس پر وولٹیج صحیح ہے تو پاور مڈیول کو ریپلیس کر دیں گے اور اس ایرر میں جو ایف نائن ایرر میں جو ایلی ڈی فلیش کرتی ہے آؤڈور میں ریڈ کلر کی وہ یہ مین آئیسی کے پاس ہے یہ چھے بار ایلی ڈی فلیش کرے گی اور یہ چھے بار ایلی ڈی فلیش کرے گی اور یہ آؤڈور کی پی سی بی پر چیک کر لی گئے یہ بلو این پوائنٹ ہے اور یہ یلو پی پوائنٹ ہے ان دونوں پوائنٹ پر ہم وولٹے چیک کر لیں گے تین سو بیس وولٹ نارمل جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں اگر تین سو بیس وولٹ نہیں میرے تو آپ پاور سپلائی کو ریپیر کریں گے اگر یہاں تین سو بیس وولٹ میرے ہیں یہ دونوں پاور مڈیول پر وولٹے جا رہے ہیں پی اینڈ این تین سو بیس وولٹ تو اوکے ہماری آؤڈور کی پی سی بھی ہے جو چینج کرنا پڑے گا پلیز سبسکرائب می چینل لائک انڈ شیئر می ویڈیوز تھنکس فار واشنگ ٹیک کر بائے بائے اللہ حافظ